بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ساتھیوں زینل عبدین انسٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی جکساری میرپر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش حمدید آج کی اماری کلاس یا آج کا جو ہمارا لسن ہے وہ کورول را ایکس ایٹ کے بارے میں ہے جو ایک گرافک ڈزائنی پروگرام ہے موسیقی کورول را ایکس ایٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے اور کورول را ایکس ایٹ کے اندر ہم نے ابھی تک جو ہے پک ٹول گروپ شیپ ٹول میں ہم نے شیپ ٹول سموڈ ٹول سمیر ٹول ٹویل ٹول پڑھ لیا تھا آج سے ہم شروع کریں گے اٹریک ٹول رپیل ٹول مجڈ ٹول اور رفن ٹول تو شروع کرتے ہیں مقاعدہ لیسن کے لئے ہم یہاں پہ ایک ریکٹینگل لے لیں گے ریکٹینگل لینے کے بعد اس کے اندر ہم یہاں سے کلر کر لیں گے کلر کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جانا ہے اور اس کو سلیکٹ رکھتے ہوئے ہم نے اٹریک ٹول کو سلیک کرنا ہے اٹریک ٹول کا بسکلی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کھنچنا اپنی طرف تو یہاں پہ اس کا سائز ہم ہم فیلال زیرو پوائنٹ فائف کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑ سا چھوٹا ہو گیا ہے ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں زوم کر کے تاکہ آپ کو یہ بڈر نظر آئے نہ ٹول بھی نظر آئے تو اس سبجیکٹ کو سلیک کرنے کے بعد جب ہم اس ٹول کو یہاں پہ اس پلس کو بائے رکھتے ہوئے نیچے کھنچیں گے آرام سے کھنچیں گے تو اس طرح کرے گا اور اگر تیزی سے کھنچ کے چھوڑ دیں گے تو اس طرح کرے گا تیزی سے کھنچ کے چھوڑیں گے جتنا جلدی کھنچیں گے چھوڑیں گے یہ اس طرح کرے گا اور اگر آپ آرام سے پکڑ کے اس کو کھنچیں گے اور جتنا نیچے لے جائیں گے یہ جائے گا آپ کے ساتھ یہ یہاں تک جا رہا ہے یہ دیکھ لیں جب تک میں چھوڑ نہیں رہا یہ یہاں تک آیا تو یہ اصل میں اس کا ریٹ بہت زیادہ میں نے رکھا ہوا ہے اس لئے وہاں تک گیا ہے اگر اس کا ریٹ ہم اتنا رکھیں تو پھر کیا کرتا ہے یہ اتنا کرتا ہے اور اگر تھوڑا دور لے جانا چاہیں تو یہ اتنا دور ہی جائے گا آرام آرام سے آپ لے جانا چاہیں تو کہاں تک جائے گا یہ یہاں تک جائے گا 31 ریٹ کے اوپر لیکن اگر ہم اس کو 50 ریٹ پہ لے جائیں تو پھر کیا کرے گا یہ 51 پہ یہ اتنا اور تھوڑا سا اس سے زیادہ جائے گا یہ جتنا موس کلک دبا کے رکھیں گے آپ کو ساتھ جائے گا اور یہ نہیں باہر سے اندر بھی جاتا ہے اور اندر سے باہر بھی یہ اس طرح جاتا ہے اس کو اپجیکٹ کے اندر رکھ کے آپ موس کلک کریں اور باہر رہ کر کے لے جائیں تو یہ باہر بھی جائے گا آہ اس کا ریٹ اگر زیادہ کر دیں تو یہ میں نے پہلے شروع میں کیا تھا یہ جتنا مرضی دور لے جائیں آپ یہ جائے گا آپ کے ساتھ اور اندر سے باہر لے جائیں تو یہ جدھر بھی آپ لے جانا چاہیے آپ کے ساتھ کافی دور تک جائے گا تو یہ اس کا فنکشن تھا اٹریکٹ ٹول کا کیا ٹریک ٹول کیا کرتا ہے چیزوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف اٹریکٹ کا بیسیکل مطلب ہی ہوتا ہے اٹریکشن کھینچنا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس نیکس ٹول اس کا ریٹ ہم ویسے کم ہی رکھیں گے اس کے بعد ہمارے بساتا ہے جی رپیل ٹول رپیل ٹول کیا ہم کلک کریں گے تو رپیل کا مطلب بیسیکلی دباؤنا ہوتا ہے یا جب اس کو ہم پلس کو لائن کے باہر رکھ کے کلک کریں گے تو یہ اندر کی طرف دبائے گا جتنا بھی اس کا یہ ڈائیمیٹر ہے اور اگر ہم اندر آکے کلک کریں گے تو یہ باہر کی طرف دبائے گا یہ اس طرح کرے گا اب اس کے اندر یہاں پہ اس کا ڈائیمیٹر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکوں گا آپ کم زیادہ یہاں سے کر سکتے ہو ریٹ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہو ابھی دیکھتے ہیں یہ اس کی سپیڈ آپ دیکھیں کیا ہے گور سے دیکھیں اس کی سپیڈ اس کی سپیڈ سلو ہے ٹھیک ہے رپیل کرنے کی اگر اس کا ریٹ ہم یہاں پر اس کا لے جاتے ہیں تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں فارزمپل شپن کر لیتے ہیں تو ابھی اس کی سپیڈ دیکھیں گیا ہے تیز سپیڈ ہے اس کی اس کی رپیل کرنے کی سپیڈ جو ہے وہ کفی تیز ہوگی ہے لیکن اگر ہم اس کو مزید زیادہ کریں ایٹی سکس پہ لے جائیں یا نائنٹی پہ لے جائیں ابھی اس کی سپیڈ اور بھی زیادہ تیز ہو جائے گی دیکھ لیں کتنی جلدی جا رہا ہے تو یہ اس طرح رپیل کرتا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں اور اس کو میں ایک ایک خوبصورت سی ڈرائنگ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک ریکٹینگل جو ہے وہ تقریباً برابر ٹائپ کا ایک ریکٹینگل بنانا پڑے گا یہ اچھا یہ ایک ریکٹینگل بنا لیا ریکٹینگل بنانے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا تاکہ آپ کو نظر آئے یہاں پر ابھی جلتے ہیں رپیل ٹول میں رپیل ٹول پہ چلے گے اس کا سائز تھوڑا اور چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ اچھا ابھی رپیل ٹول لیتے ہیں جی رپیل ٹول یہاں اس کا ڈائی میٹر ہم کر لیتے ہیں جی ون پوائنٹ فائف یہ تو چھوٹا ہے اس کو ٹوٹل تھری پوائنٹ کر لیتے ہیں تھری پوائنٹ اچھا یہاں اس کے کارنال میں رکھ کے ہم اس کو پریس کیا تو اس نے رپیل کر دیا یہاں پہ بھی رکھ کے ہم نے پریس کیا یہ کوئی پرابلم کر رہا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس کا یہ کا لیتا ہوں اس کے بعد اس کو کر دیا اس کا پر اس کے بات اس کو کر دیا اور اس کے بعد اس کو کھر دیا اور اس کے بعد اس سے کر دیا رپیل کریں گے یہ اندر کر دیا اس نے ابجیکٹ اس لے کرنا ضروری ہے لے کرنے کے بغیار یہ نہیں کرے گا رپیل کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا اب یہ اس طرح کا میں نے تھوڑا بنائیا یہ کارنر میں نے تھوڑے چھوڑے ہیں لیکن اگر آپ چاروں سیڑوں سے برابر ایکٹینگل بنائیں گے تو یہ بیج میں کارنر نہیں رہیں گے تو اس طرح کا بھی پریکٹیکل آگے ہم جل کے کریں گے اس کو ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں ایک کپ یہاں پہ موس کی کوئی پرابلم ہوئی ہے یہاں پہ کر لیں گے کپی اور اس کو کنٹرول آر کر کے روٹیٹ کر لیں گے ٹھیک جی روٹیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر آپ ڈیفرنٹ کلر کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک جی یہاں پر ڈیفرنٹ کلر کر سکتے ہیں کلر کرنے کے بعد اس کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس سارے کو سلیکٹ کر کے آپ کمبائنڈ کریں تو یہ اس طرح کا پھول بھی بن سکتا ہے پھر اس کو آپ کلر کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ یا آپ اس کو سلیکٹ کر کے یہاں سے ویلڈ کریں اس طرح بھی ہو سکتا ہے سلیکٹ کر کے آپ کو کافی سر چیزیں آپ اس کے پر کر سکتے ہیں تو یہ ایک رپیل ٹول کو یوز کر کے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں ایک اس کا یوز اور بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے ہم نے ایک لائن لے لی فارجمپل ہم نے ایک ٹو پوائنٹ لائن لے لی یہاں پر لینے کے بعد رپیل ٹول ہم نے لیا اور اس کو اگر ہم نے یہاں اوپر سے رکھ کے نیچے کیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا جتنا بھی اس لائن کو ہم نے کرو کرنا تو یہ 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 اس طرح ہم لائن کو کرو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تھا رپیل ٹول کے بارے میں کہ رپیل ٹول کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ابھی آگے چلتے ہیں اگلا ٹول ہمارے پاس ہے سمجڈ ٹول سمجڈ ٹول کو جب ہم سلک کریں گے تو یہاں پہ اس کا ریٹ زیرو پوائنٹ فائیو انچ کرتے ہیں کتا منتا ہے یہ بن گیا ابھی دیکھیں اس کا دائرہ جو ہے تھوڑا سا آپ دیکھیں اگر یہ تو بیلزوی ٹائپ انڈی کی طرح بنا ہوا ہے ٹھیک جی اور اگر ہم اس کو یہاں سے پکڑ کے لیں اس کو سلک کرنے کے بعد تو یہ اس طرح جاتا ہے یہ اس طرح ٹھیک جی اور اگر اندر سے اس کو بائے لے جائیں تو یہ اس طرح ترے گا ٹھیک ہے اس زیرو کے بارے میں دیکھنے پہلے یہ دیکھیں اس کا جو ڈیا ہے بیلزوی ہے اگر یہ فوٹی فائیو ہے تو اس کو گرام نائنٹی کر دیں یہاں پر تو یہ گول دائرے کی طرح ہو گیا یہ اس کا سائز ہے جو اس کا ڈیامیٹر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پین ٹیلٹ یوز ہوتا ہے پین ٹیلٹ پین ٹیلٹ اس کو فوٹی فائیو ڈگری ہم رکھتے ہیں فوٹی فائیو ڈگری یہ اس طرح ہوگا یہ اس کا روٹیشن ہے یہ دائرہ موڈی نائنٹی ڈگری کھڑا ہے اور اگر ہم نے اس کو یہاں پر بیس ڈگری کر دیا تو یہ اس طرح ٹیلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہاں اس کا کامی ہے کہ اس جو ہمارا یہ ٹول ہے اس کا جو ڈیامیٹر ہے اس کو روٹیٹ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سائز چھوٹا بڑا کرنا اس کا کیا مطلب ہے یہ میں ہم بتاتا ہوں کو ڈرائی اوڈ جس کو کہتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں سے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ یہ جدر بھی جا رہے ہیں ایک ہی سائز میں جا رہے ہیں یہاں سے بھی ہم لے کے جا رہے ہیں بہر سے ہم اندر لے کے جائیں گے تو یہ ایک ہی سائز میں یہ دیکھیں ایک ہی سائز میں جا رہا ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے جس سائز میں اسی سائز میں یہاں تک گیا ہے تو یہ اس کا ڈرائیوڈ کا فنکشن ہے اگر اس کو ہم ڈرائیوڈ میں 3 کر دیں تو یہ بہر سے جب ہم اس کو شروع کریں گے تو یہ جتنا آگے جاتا جائے گا یہ چھوٹا ہوتا جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈرائیوڈ کی وجہ سے جتنا آگے گیا یہ گرافک کا پروگرام ہے اس کے اندر بعد دفعہ پرابلم آ جاتی ہے یہ ایوی ہو جاتا ہے بعد دفعہ دیکھا بھی اس کا جو ہم نے یہ پلائی کی ہے اس کی وجہ سے پروگرام کافی لوڈنگ کر رہا ہے تو اس کی لوڈنگ ہتم ہو جائے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں تاکہ یہ کلوز ہو جائے تو پھر تو یہ اس میٹھول کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کا لیا کہ یہاں پہ اس کا ڈائی میٹر پھر اس کا ڈرائی آوٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنا آگے لے جائیں کتنا ہوگا پھر یہاں پر اس کا جو ہے وہ اس کا جو سائز ہے اس کا چھوٹا بڑا کرنا اس کو روٹیشن کر رہا ہے یہ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سمجھ ڈیٹیل کے بعد رفن ڈول رفن ڈول کیا کیا کام ہے جی رفن ڈول کا کام ہے کہ جب آپ نے سلک کیا اس کا یہاں پہ یہ ڈائی میٹر ہے یہ اس کا ڈرائی آوٹ فرکونسی ہے اور یہ اس کی ڈرائی آوٹ ہے اور یہ اس کا پن ٹیلٹ ہے پن ٹیلٹ کا مطلب بھی ہے اس کا آپ کا پن جو سائز ہے اس کو آپ 45 ڈگری کرنا چاہتے ہیں یا 90 ڈگری کریں گے تو اس کا سائز بڑا چھوٹا ہوتا رہے گا جب ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو اس نے اس طرح بنایا کیونکہ اس کا ہم نے one رکھا ہوا تھا اگر اس کو ہم two کریں گے تو یہ اس کے پر اب جب ہم کلک کریں گے تو یہ دو جو ہے نوکدار اوپر اور دو نیچے بنائے گا اگر ہم three کریں گے تو یہ دو تین بنائے گا اگر ہم four کریں گے تو یہ اس کے چار بنائے گا تو اس طرح یہ نوکدار بناتا جائے گا آپ کے اس کی وجہ سے اگر آپ یہاں پہ رکھ اس کو آگے چلائیں گے تو یہ اس کے اس طرح کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس کا سائز اس طرح کرتا جائے گا میں اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ zero point five ہو جائے تو آپ کو سمجھا جائے یہ کافی بڑا ہو گیا اس کو ہم اتنا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ رکھے ہم جب آگے چلیں گے تو دیکھ لیں یہ ایک ہی طرح کے بنا رہا ہے ان کا سائز جہاں سے شروع ہوئے آخر تک ایک ہی طرح ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ اس کا ڈرائی اوٹ four three کر لیں اور اب یہ جب ہم جائیں گے تو جون جون آپ آگے بڑھیں گے اس کا جو ہے لائنوں کا جو نوگزہ لائنیں ان کے ترمیان فاصلہ کم ہوتا جائے گا یہاں سے ہم نے جب شروع کیا تو تو فاصلہ زیادہ تھا اور جب آخر پر گئے تو اس کا فاصلہ کم ہو گیا تو یہ یہاں سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر یہاں سے آپ ڈرائی اوٹ تو پانچ کریں گے تو جب آپ چلیں گے تو دیکھیں یہ اس کا مزید کم جون جون آگے چلتے جائیں گے وہ گہرے ہوتے جائیں گے یہ جو ڈرائنگ ہے جو باہر اس سے ہیں اس کا اب آپ نے کم زیادہ کرنا ہے پین ٹیلٹو آپ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پر ہے 45 بجائے 90 ڈگری کریں تو تو یہ دیکھ لیں بھی اس کا جو اس کے اندر جو پلس ہے وہ کدھر گیا یہ بہت چھوٹا ہو گیا تو اس کو ہم 45 ڈگری رکھیں گے تو اس کا جو پلس ہے یہ بڑا ہو جائے گا 45 ڈگری ہو جائے گا اس کے بعد یہ بھی ہمارے پتہ چل گیا ہمیں فرکوینسی سپائک کیا ہوتا ہے اور 5 ڈائی اوٹ کیا ہوتا ہے تو ابھی میں اس کے اوپر ایک لائن ڈریک کر کے اس کے پر بھی کرنا چاہتا ہوں تو لائن ڈریک کریں گے ہم یہاں پر ٹھیک ہے جی اور رفن ٹول لیں گے اور جب ہم یہاں سے شروع کریں گے ماؤس کو اگر آپ اوپر نیچے کریں گے تو یہ اس طرح کرے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح جیسے اگر آپ یہ زیرو کر دیں کہ اس کو ہم 5 کر دیتے ہیں تو یہ بھی برابر جو ہے رف کرے گا لائن کو شرطہ کہ آپ کا ماؤس اوپر نیچے ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ڈیفرنس آ رہا ہے تو یہ رفن ٹول کا یوز تھا اس کو ہم ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ٹیٹوریل کے اندر چیزیں سمجھا ہی ہوں گی ٹیٹوریل تو کافی لمبا ہو گیا اور لمبا اسی وجہ سے ہو گیا ہم ٹیٹیل میں پڑھتے رہے چیزیں اٹریک ٹول رپیل ٹول سمجھ ٹول اور رفن ٹول چار ٹول ہم نے پڑھ لیے شیف ٹول گروپ آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو امید ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھا ہی ہوں گی اور اگر آپ کو ہمارے ٹیٹوریل اچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکان پر لازمین کلک کریں تاکہ ہارانے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئی کے ٹول ریل میں اتنا ہی ملتا ہے نئی ٹول ریل میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا امین حصر و اللہ حافظ موسیقی